بے مصطفیٰ تو مجھے حج پہ برا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان کا ایک مسلم نوجوان جن کا کی نام شہاب ہے وہ پیدل حج کرنے کے لیے نکل چکے ہیں اور پیارے دوستو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ شہاب بھائی کو اپنے گھر یعنی کرلا سے نکلے ہوئے آج تقریباً انسٹھ دن ہو گئے ہیں پیارے دوستو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شہاب بھائی کو پیدل چلنے کی حمد و طاقت عطا فرمائے اور شہاب بھائی کا سفر آسان فرمائے شہاب بھائی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے آمین اور پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیدل حج کرنا کیسا ہے پیدل حج کرنے والے کو ہر قدم پر کتنی نگیاں ملتی ہیں تو پیارے دوستو بنے رہیے اس ویڈیو میں اور آخر تک دیکھیں دوستو راستہ اگر پر امن ہو یعنی راستے پر کوئی خطرہ نہ ہو اور پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہے تو پیدل حج کرنا افضل ہے اگرچہ سواری یا سواری کے ازواب موجود ہوں رد المختار کے حوالے سے بہر شریعت حصہ چھے صفحہ نمبر گیارہ میں ہے پیدل حج کرنے کی اگر طاقت ہو تو پیدل حج کرنا افضل ہے حدیث میں ہے جو پیدل حج کرے تو اس کو ہر قدم پر سات سو نیکیاں ہیں اور تاریخ خلفہ میں حاکم کی روایت سے آئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بغیر سواری کے پیدل پچیس حج ادا کیے ہیں حالانکہ آلہ قسم کے اونٹ آپ کے ہمراہ ہوتے تھے لیکن آپ ان پر سوار نہیں ہوتے تھے آپ پیدل حج کیا کرتے تھے حضرت مالک بن دینا رضی اللہ عنہوں نے چودہ حج پیدل کیے اور تمام اولیاء اللہ کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ جب حج کو جایا کرتے تھے تو پیدل حج کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے اور پیدل حج کرنے جاتے تھے